اسلام علیکم جیڈیشل شہادت عدالتی شہادت کسی بھی واقع کو عدالت میں تین ترنگی شہادتوں سے ثابت کیا جا سکتا ہے زبانی شہادت ڈاکومنٹری شہادت اور تنگ سے یہ تینوں شہادتیں جو ہیں یہ عدالتی شہادت یعنی جیڈیشل شہادت کہلاتی ہیں اب جیڈیشل شہادت کو پریزمشن آف ٹروس حاصل ہے دیکھیں کہ آرٹیکل نائٹی ون کے تحت جب بھی کوئی دستاویز عدالت میں پیش کی جاتی ہے کہ کوئی بھی شخص عدالت میں گوائی دینے آتا ہے ان کے مطلق شہل کا لفظہ ہے کہ ہر حال میں پریزمشن آف ٹروس حاصل ہوگا ان کو کہ جو بھی شخص جس کے عدالت میں پیش ہوئی وہ ریل شخص تھا اور جو بھی شہادت جو ہے وہ عدالت میں پیش ہوئی وہ ریل ہے اسی طرح دیکھیں کہ زمانی شہادت جو ہے اس کی تعریف آرٹیکل ٹو سب آرٹیکل ون اور دستاویز شہادت کی تعریف آرٹیکل ٹو سی سب آرٹیکل ٹو جو ہے قانون شہادت نائنٹی ایٹی فور میں بیان ہوئی ہے اب ہم ٹاپک پر رہتے ہوئے اب تیسری چیز جو ہے وہ ہم نے دیکھا تھا وہ تھنگز تھا اب اگر فوجداری معاملات میں جائیں تو تھنگز سے مراد ہے کہ ویپن آف افینس ریکاوریز وغیرہ جو بھی ہیں وہ کواہ میں استعمال ہونے والی گاڑی وغیرہ ہیں ان کو تھنگز کہا جائے گا جو بھی ہوتا ہے نا مال مقدمہ وہ اس کو آرٹیکل ون سیونٹی ذابطہ فوجداری کے تیہ جب چلان ہوتا ہے تو عدالت میں پیس کر دیا جاتا ہے اور جب شہادت ہوتی ہے نا تو عدالت جو ہوتا ہے نا مال مقدمہ اس کو عدالت میں طلب کرواتی ہیں اسی طرح زمانی شہادت جو ہے اس کے مطلق کہا جاتا ہے کہ یہ برادرہ سننی چاہیے یہ آرٹیکل سیونٹی اور سیونٹی ون قانون نے شہادت کہتا ہے جس نے دیکھا ہے سنا ہے محسوس کیا ہے چوہا ہے وہ خود آ کر عدالت میں گواہی دے تو اس کو بیسٹ ایویڈنس کہا جائے گا اسی طرح دستاویت اشارت کے مطلق بھی آرٹیکل سیونٹی فائی کہتا ہے کہ یہ بیسٹ ایویڈنس ہے اور اس میں دو طرح کی یہ ایویڈنس ہوتی ہے پریمیری ایویڈنس اور سیکنڈری ایویڈنس پریمیری ایویڈنس جو ہوتی ہے وہ جو ہے کہ اصل ڈاکومنٹ عدالت میں پیش ہو اس کو پریمیری ایویڈنس کا آ جاتا ہے سیکنڈری ایویڈنس ہے جس کی جو ہے کہ ایسی ایویڈنس جس کو جو اصل ایویڈنس نہیں ہوتی اس کی نقل ہوتی ہے اور آرٹیکل سیونٹی سکس جو ہے وہ ہمیں بتاتا ہے کہ کن صورتوں میں سیکنڈری ایویڈنس کو عدالت میں عدالت کی جازت سے جو ہے ہم پیش کر سکتے ہیں تو یہ ہمارا ٹاپک تھا کہ عدالتی جو شہادت ہے وہ کیا ہوتی ہے تو مجھے امید ہے کہ آج کا جو یہ جیوڈیشل ایویڈنس کے مطلق ہمارا لیکچر ہے یہ آپ کو ضرور جو ہے نا وہ پسند آئے گا اس کو سم اپ کے لئے ہم پھر تھوڑا سا دیکھیں نا تو یہی ہے کہ جیوڈیشل شہادت جو ہے وہ جو بھی شخص ہے نا اس کو عدالت میں پیش ہو کوئی بھی ڈاکومنٹ جو ہے وہ عدالت میں پیش ہو تو اس کو جو ہے بیسٹ مانا جاتا ہے اور سونی سونی شہادت جو ہے اگر کسی شخص نے کوئی وقوع دیکھا لیکن عدالت میں پیش نہیں ہوتا تو اور اس کی جگہ کوئی اور شخص جو ہے وہ کہتا ہے کہ جی میں نے فلان شخص سے سنا گئی یہ وقوع ہوا ہے تو اس کو ہیرسے ایویڈنس جو ہے وہ قرار دیکھ کر ایکسکلوڈ کر دیا جاتا ہے اور بیسٹ ایویڈنس کو عدالت میں پیش کیا جاتا ہے اور بیسٹ ایویڈنس جو ہے اس کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے عدالت آرٹیکل ون تھرٹی ون کے دائر جو ہے وہ دیسائیڈ کرتی ہے کہ ایڈمیزیبل ایویڈنس ریلیمنٹ ایویڈنس کونسی ہے تو مجھے امید ہے کہ آپ میری اس ویڈیو کو بھی دوسری ویڈیوز کی طرح جو ہے وہ لائک کریں گے اور کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیں گے کہ اس کو اور مزید بہتر کیسے کیا سکتا ہے تو آج کو ٹاپک تھا عدالتی شہادت مجھے امید ہے کہ آپ جو ہے میری چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کا بٹن دبا کر جو ہے وہ مجھے انکرز کریں گے تینکیو سو مچ